یہ لے لیتا ہے بکہ کوئیسٹا نے انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شریح حیثت ہے دیکھیں جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں یہ گناہ ہوتا ہے نہ پیسہ دے سکتے ہیں نہ روٹی دے سکتے ہیں ہاں اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسی چپ چاپ جیسے کھڑے ہو کر بہر پہلے کھڑا ہوا اب بہر جا کے دروادے کے پاس کھڑا ہوگے بولا نہیں ہے اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے جو اکثر ہوتے نہیں ہیں تو بہرالعب دینا جائز ہے لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعد اوقات کہ یہ غریب آدمی اس کے مسائلیں آپ تھوڑی سی مدد کرنے ایسی صورت میں دینا بھی شرن جائز ہے بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے لیکن جب سائل اپنے لیے کوئسن کرتا ہے تو پھر فقہ نے اس کو منع کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے اگر ایک درہم دیا ہے تو اب ستر دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کریں یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں کو ایسے پریٹیکلی طور پر آپ کو کرنا تو نہیں ہے لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشاور ہوتے ہیں ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن زن قائم کر کے اس کا مطلب ہے اگر حسن زن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروین چھے کو ہیروین پکڑا دیں کسی کڈ نیپر کو سامان فرام کر دیں کسی گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والے کو میں ٹی ٹی دے دوں کہ چلو یار بچارے کے بار روزگار نہیں اس طرح کر لو تو کیا یہ شرن جائز ہو جائے گا جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے آپ اس سے راضی ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہوں گے تو اس میں ذرا سمجھا کریں ایسے لوگوں کو مد دیں اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہوگئے کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں دروازے بجائیں گے زور زور سے گھاڑی پہ ہاتھ ماریں گے اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے گر آپ نہیں دیں گے تو وہ بدلائیں دیتے ہوئے جائیں گے برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے بعض لانت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو یہ جو پیشور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دینا شرن جائز نہیں ہے